جو احناف کا سلسلہ ہے وہ اس پر کیا کہتا ہے تاکہ تمام مسالک کے لیے یہ کانسپٹ کلیر ہو جائے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو تمام احتیاطی تدابیر کی جس طریقے سے آپ کمپین چلا رہے ہیں اس کو بار بار ذکر کرنا چاہیے اور میں بھی ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ جتنی احتیاطی اور طبی تدابیر کا کہا جا رہا ہے ان سب کو اختیار کرنا شرحان بھی ضروری اور لازم ہے اس کو اختیار کیا جائے اس کو شریعت کا مسئلہ بنایا جائے یہ اسلام کا معاملہ ہے قرآن و سنت کے اندر بار بار واضح طور پر اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اپنی طرف سے سارے کے سارے ممکنہ اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ اور توقع کرنا یہ اسلام کا صحیح فہم ہے یہ اسلام کا صحیح طور پر بنیادی تقاضہ ہے لہذا اسی بنیادی تقاضے پر ہم سب کو آنا چاہیے جہاں تک آپ نے نواز جنازہ کا سوال پوچھا تو یاد رکھئے کہ کرونا وائرس سے فوت ہونے والا میں اس کو فوت ہونے والا نہیں کہوں گا بلکہ شہید کہوں گا وجہ اس کی یہ کہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسی وپاؤں کے اندر جو مسلمان کلمہ گو افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو صحیح حدیث کے اندر شہید قرار دیا ہے لہذا ایسے شہدہ کے بارے میں اولاں تو ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کا تاثر لوگوں کے اندر یہ پہ جاتا ہے کہ یہ بڑی بری موت ہے اللہ تعالی بچائے سوشل میڈیا پر یہ کہا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے اپنے سینے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں اگر کوئی وچارہ کرونا کا مریض ہو اور اس کے ورسا اور لواہتین اس طرح کی بات سن رہے ہو کہ آپ نے ان کے پیارے کو بری موت والا قرار دیا تو ان تمام لواہتین کے دل دماغ پر کیا گزرے گا سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں پھیلی ہیں کہ جب اگر کوئی شخص اس چیز سے انتخال کر جاتا ہے اس وبا سے تو اس کے بعد اس کا دیدار نہیں کرنے دیا جاتا غسل میں کفر نے مشکلات پیش آتی ہیں حالانکہ بار بار اس بات کو بتا دیا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے بعد لوگ خوف کا شکار ہے اس خوف کو کیسے کم کر یہ کہ خوف اور تہشت یہ احتیاطی تدعویر میں مل نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ تمام ڈاکٹروں کا اس بات پر کانسنسس ہے کہ کتنا موزی سے موزی مرض کیوں نہ ہو جو پیشنٹ ہوتا ہے موزی صاحب سے میں استفادہ نہیں کر پا رہا ہوں مجھے آواز نہیں آ رہی اچھا ٹھیک ہے علامہ صاحب اس کو کرتے ہیں علامہ صاحب تک مفتی صاحب کی آواز نہیں جا پا رہی علامہ صاحب اس کا انتظام کرتے ہیں جی مفتی صاحب آپ بات کیجئے گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام کے تمام ڈاکٹر حضرات اس بات پر کانسنسس رکھتے ہیں اجماع اور اتفاق رکھتے ہیں کہ پیشنٹ اور مریض کی جو ویل پاور ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ بے شمار کینسر تک کے مریض ہیپٹائٹس تک کے بھی مریض ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اپنی ویل پاور سے اس مرض کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ جان فشانی کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ویل پاور کو نہیں کھونا چاہیے ہمت اور جدجوت کو نہیں کھونا چاہیے ہمیں طاقت کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی جو طاقت اور قدرت ہے اس کے ذریعے سے اس مرض کا مقابلہ کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیں کیا جو جنگوں میں شہید ہو جاتے ہیں اتنے سارے بے شمار شہدہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کا دیدار نہیں کیا جا سکتا ان کو دیکھا نہیں جا سکتا لہذا اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے جانازے کا جہاں تک سوال ہے تو یاد رکھیں اگر تو غسل دینا ممکن ہو دے دیا جائے اگر ڈاکٹر منہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ تیمم کر سکتے ہیں تیمم کے اندر باڈی کو اگر ٹچ نہیں کر سکتے دیزن میٹر کوئی عرج نہیں ہے شریعت میں بہت آسانیہ رکھی ہے جو ریپنگ ہوگی جو پلاسٹک ہوگا اس کے اوپر اگر تیمم کیا جا سکے بس اس کے اوپر تیمم کر کے آپ نماز جنازہ ادا کر کے اس کی تدفین کر دیں اس سلسلے میں ساری ڈاکٹروں کی تمام احتیاطی تدعویر کو مان لیا گیا ہے اور شریعت کے اندر اس بات کی اجازت دی گئی ہے ہاں مردے کا اکرام مردے کا احترام وہ بہرحال ضروری ہے ہم کبھی بھی کسی غیر مسلم ملک کے اندر بھی مسلمان کو جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے مسلمان میت کا ایک اکرام ہوتا ہے ایک احترام ہوتا ہے جس حد تک اس اکرام اور احترام پر عمل کرنا ممکن ہو وہ کر لے ریپنگ کے اوپر اگر تیمم کر سکتے تو ریپنگ کے اوپر تیمم کر لیا جائے غسل دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے غسل عام حالات میں تو ضروری ہوتا ہے اور باقاعدہ تابوت کے اندر پیک کر کے جہاں باہر تک کوئی چیز نہ جائے وہاں اس کے اندر رکھ کر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور میں یہ گزارش کرتا ہوں اگر اس طرح کی صورتحال پیش آئے نماز جنازہ ضرور ادا کرنی چاہیے اور ورہ صاحب کو بھی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی اجازت دینی چاہیے ہاں حکومت اس کو اپنے کورڈ ایریا کے اندر رکھ لے ہسپیٹل کے اندر الگ سی کسی جگہ پہ رکھ لے ایدی سینٹر وغیرہ کے اندر ہوتا ہے وہاں پر رکھ کر کے نماز جنازہ ادا کی جائے گھر میں ٹھیک ہے میت کو نہیں لے جانا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن بہرحال نماز جنازہ ادا کرنا ضروری ہے تدفین ضروری ہے غسل جس طرح سے بھی ممکن ہو دے دیا جائے نہیں